اگلی خبر ہماری بڑی دلچسپ ہے بڑی حیران کن ہے کہ اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ بیانیے کو کیا ہو رہا ہے اب غلامت صاحب میاں نواز شریف صاحب بڑا گرج برس رہے تھے لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ مفامتی پولیسی سے اگر معابلات بنتے ہیں اگر ملک میں قانون کی بالدستی قائم ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عداوت کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شوق تو لڑنے کا ہے ہی نہیں اور میں لڑنے کی نیت میری تھی نہیں لیکن مجھے اس راستے پر چلنے پر مجبور کیا گیا ہے تو وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی شہباز شریف صاحب جو اس راستے پر چل رہے ہیں اس سے کچھ رلیف اگر مل جائے تو سو بسم اللہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے اگر جو مسالیت ہے وہ بھی مسالیت کے تیت آئین و قانون کی حکمرانی قائم ہوتی ہے تو کی جائے بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ پولٹیشن کیا کر سکتا ہے کیا وہ کہے گا کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے یہ جو بیانیاں انہوں نے دیا جس کا آئین و قانون کی حکمرانی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف وزیراعظم وہ کہتے ہیں جی پنامہ کیس ختم وہ کہتے ہیں کہ اقامے پر جو مجھے نکالا گیا وہ کیس واپس لو یہ ہے انہوں نے قانون کی حکمرانی اور ورنہ تو اس وقت پاکستان نے قانون کی حکمرانی ہے نہیں ان کی نظر میں نہیں آپ کو تو ہر چیز ہی خراب لگتی ہے نہیں نہیں غلام حضہ صاحب میرا ایک سوال ہے مجھے ایک بات بتائیں یوسف رضا گلانی کو یوسف رضا گلانی کو کوٹ سزا دے تو ووٹ زائن کرے یہ آئین کی حکمرانی ہے میاں صاحب کو کوٹ سزا دے تو ووٹ کو عزتوں کا ایشو شروع ہو جاتا ہے یہ آئین کی حکمرانی ہے باقی سیاسی پارٹیوں کی طرح اور اپنے لیے دابتہ کچھ اور ہے باقی سیاسی پارٹیوں کی طرح دیکھیں باقی سیاسی پارٹی ابھی گاہے بگاہے اس طرح کوئی نرازگی کا اظہار آپس میں ہے نا گھر ہے سارا پاکستان کس کا گھر نہیں ہے سب کا ہے تو ایک دوسرے سے نرازگیاں ایک دوسرے سے گلے شکوے نارے یہ چلتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے آپس میں بھائی اختلاف کر جاتے ہیں اگر وہ واپس قومی دھارے کی بات کر رہے ہیں آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ آئیں لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے اویلیبل ہو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نون لیگ کے لیے بھی پیپلز پارٹی کے لیے بھی دیگر جماعتوں کے لیے بھی اور یہ ہے کہ قومی مفاد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کرے تو یہ تو قومی مفاد کے ادارے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آئین و قرون کی حکمرانی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہی چیز اگر انہوں نے کہی ہے میں آپ کو بتاکا ہوں بریادی طور پہ سارے معاملے میں جو حلق یہ جو تنا معاملہ چلتا رہا ووڈ کو عزت دو والا اور باقی یہ وہ اس میں یہ دیکھیں کہ گین کیا کیا ہے پاکستان مسلمین نواز نے انہوں نے گین یہ کیا ہے کہ ہر روز ان کے خلاف لیڈے لگتی رہی اخبارات میں ٹی وی چینلز کے اوپر پروگراموں میں اور وہ ہر شو میں ان رہے آپ یہ دیکھیں کہ کونسی ایسی جماعت ہے جس کا نام بھی نہیں لیا گیا وہ پیپلز پارٹی اب یہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلمین نواز گتہ باتوں باتوں میں رہے ہیں کہ وہ وہ اگزسٹ کر گئے ہیں اس سارے کرائیسس میں جتنا بھی بڑھا آیا تھا اور ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بڑھے فری اینڈ فیر ہوئے ہیں یہ سارے مانتے ہیں خاج آسف صاحب نے کہا جی داروں کا تو کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں یہ شخصی سارا مسئلہ تھا اور میں نے جتنا عرصہ صرف کیا وزر دفاع بھی رہا وزر خارجہ بھی رہا تو کبھی فوج نے مجھے کوئی تعاون نہیں کیا لیکن نیا نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہہ دیا دورانے کی ضرورت نہیں ہے بات لمبی ہو جائے گی کنٹونمنٹ بورڈ میں مانا ہے جو کہ کنٹونمنٹ علاقہ ہی چھاؤنیاں ہیں پرمنٹ چھاؤنیاں وہاں پر الیکشن جراب ہو گیا یہ بالکل ٹھیک تھا ہم جیت گئے ہیں تو کیا کریں جس کو کہہ رہے ہیں آئین قانون کی عبالت دستیق ٹائم ہوتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں کیا کریں آئین میں کیا لکھ دیں کہ میاں نواز شریف صاحب خوش ہو جائے دیکھیں آئین اور قانون کی جو حکمرانی ہے وہ اس طرح سے بحال ہوگی کہ آج رات ساڑھے بارہ ایک بجے ساری کوٹیں کھلیں میاں صاحب کے حق میں فیصلے کریں میاں صاحب کے ائرپورٹ پر آئیں میاں صاحب کو وہاں پر بھگی پھٹھائیں سر اتوار کو عدالتیں کھلی ہیں میاں صاحب کو بھگی پھٹھائیں پرائیم میسٹر ہاؤس میں لکے جائے پرائیم میسٹر کی کرسی پر بٹھایا جائے تو تب ہی اس ملک میں اتوار کو عدالتیں کھلی ہیں سر شریف خاندان کے لئے اتوار کو عدالتیں کھلی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے سر نہیں رات کو ساڑھے بارہ یا ایک بجے عدالتیں کھلیں ہائی کورٹ بھی کھلیں سپریم کورٹ بھی کھلیں سارے فیصلے ان کے حق میں ہو ان کو بحال کیا جائے انیس سو ستانوے نائٹی نائٹی نائن سے یا دوزار اٹھارہ سے یہ پرائیم میسٹر رسٹور ہو ان کو پرائیم میسٹر کی کرسی پہ بٹھایا جائے اور جتنی عدالتیں ہیں وہ ان کے سارے کیسز واپس لیں تو تب ہی اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے مجھے ایک باب بتائیں سپریم کورٹ نے صدا دی اس کے بعد لوئے کورٹ نے دے دی ہائی کورٹ میں آپ جائیں سپریم کورٹ میں جائیں ججز کریں وہ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں جو فیصلہ ان کے حق میں آئے وہ آئین اور قانون کی مطابق وہی عدالت زمانت دیتی ہے وہ پھر اس کے بعد باہر جاتے ہیں وہی عدالت اور جس طرح بھی پروسیجر پھر آگے اور ہو جاتا ہے اچھا وہی عدالت کہتی ہے وہی عدالت کہتی ہے وہ شخص پار مزاکڑا رہا رہا ایک ہی جاجی کبھی آئین اور آئین کی حکمرانی کا وہ جو ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے وہی جاج جو ہے وہ دوسری دفعہ جو ہے وہ جناب وہ بکا ہو گا ہے میرا مطلب جب ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو آئین کی حکمرانی ہے جب حق میں فیصلہ نہ آئے تو پھر سارا کچھ ہی غیر آئینی ہے اس ملک میں ابھی بھی اسامہ صاحب میں آپ کو ایک باہ بتا دوں آج آج جو طاقتیں ہیں میاں صاحب کو گو ہیڈ دے دیں کہ میاں صاحب آپ آپ جائیں آپ پر کیسز بھی واپس ہو جائیں گے اور جناب الیکشن بھی ہوگا اور آپ جیت کے پرائمیس سے بنیں گے اگر اگلے دس گھنٹے میں میاں صاحب پاکستان نہ ہو میں دیکھوں گا کون سا آئین کون سی حکمرانی دالتے رات کو تین بجے کھلیں دو بجے کھلیں ان کی فیصلے واپس ہونے چاہیے فوری توپ الیکشن ہونے چاہیے اور یہ چھوٹی ہونے چاہیے کہ وہ پرائمیس سے بنیں گے تو میں دیکھ لوں گا کہ آئین اور قانون کی کتنی حکمرانی پر وہ خود عمل درامت کرتے ہیں میں کوئی ٹھیک ہے سار میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کی کتنی حکمرانی ہے لیکن میاں صاحب کے خواہش ہے میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو آپ تجھے کہتے ہیں کہ وہ اگر ان کو میاں صاحب کرواتے رہے ہیں وہ تو وہ رات و رات فیض کریں ابھی یہ سبوت کا نہیں پتا لیکن فون جو ہیں وہ سارے ان کے سامنے آ چکے ہیں وہ مان چکے ہیں جس عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے ان کو جو فون گئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے